ہائی گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ اچھے ہی ہوں گے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیلیریم کے بارے میں یعنی ٹیلیریم ایلیمنٹ کے بارے میں نہ کہ ہم ٹیلیریم میڈیشین کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ گائز یہ ٹیلیریم ایک میڈیشین میں یوز ہوتا ہے اور وہ میڈیشین ہے خاج خجلی والی ٹھیک ہے آپ یہ میڈیشین نہ سمجھ لے نا یہ ٹیلیریم تطوے یعنی اس ٹیلیریم کا ہی یوز ہر جگہ ہوتا ہے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اور وہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ گائز آپ کو فری میں ہی سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے بارے میں نولیج ملتی رہتی ہے اور گائز اس چینل پر ویڈیو کافی محنت سے ڈالتے ہیں بنا کر تو پلیز کچھ رسپونس دیجئے کیونکہ ہمیں بھی ڈی موٹیویٹ نہ ہونا پڑے تو اس لیے آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شپورٹ کیجئے اور اپنے جو فرینڈ ہیں آپ کے جو پڑھ رہے ہیں سٹارٹ تو آپ ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر کرتے رہیے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز اب سے پہلے بات کرتا ہم یہ ٹیلوریم ہوتا کیا ہے ٹیلوریم ایک رہسائن اکتت ہوئے جو مینڈی لیو کی آورسانلی میں گروپ نمبر سولہ اور بلوگ پی میں درسایا گیا ہے اگر گائز آپ کو مینڈی لیو کی بارے میں نہیں پتا تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اور ہم اس پر اگلی ویڈیو بنا دیں گے اب ہم اس ایلیمنٹ کو کس طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں اس کا جو کلر ہوتا ہے ایلیمنٹ کا وہ ہوتا ہے گرے پرمانو کی رمانگ باون پرمانو بھار ایک سو ستائیس پوائنٹ ساٹھ اور اس کا سیمبل ٹی ای ہوتا ہے اور جو اس کے اندر گند آتی ہے یعنی اس کی جو اسمیل آتی ہے وہ آتی ہے لیسون کی طرح تو گائز اب بات کرتے ہم ٹیلوریم کے فیکٹ کے بارے میں جو اس کے فیکٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ سونے یا انیہ دھاتو کے ساتھ یہ پایا جاتا ہے اور یہ پرتیوی پر پلیٹینم کے سمان بھی ہوتا ہے اور اس کی جو قیمت ہوتی ہے یعنی ون پاؤنڈ کی قیمت لگ بھگ سو ڈولر کی ہوتی ہے یعنی آپ اسے ون پاؤنڈ خرید ہوگے تو آپ کو سو ڈولر پھیک کرنے پڑیں گے تو گائز اب بات کرتے ہم اس کے اپیوگ کے بارے میں یعنی یہ اپیوگ کہاں اور کیسے اور کیوں ہوتا ہے لیلیون کا اپیوگ جو ہے یہ مصر دھاتو میں کیا جاتا ہے زیادہ تر تامبے اور سٹینلیس سٹیل کے ساتھ ان کی مشینی جو بیل بیت ہوتی ہیں ان کو صدہر کے لیے کیا جاتا ہے اور اس میں سیسا بھی ملائے جاتا ہے اور کیونکہ سیسا اس لیے ملائے جاتا ہے اس کی طاقت اور پٹھوڑتا کو صدہرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور ربر بیلکنائز یعنی تامبے چاندی سونا ٹین اور ساتھ میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس کا میڈیکل ہیلتھ میں بھی اس کا سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اور آپ نے سولر پینل تو دیکھے ہی ہوں گے جو کی ہمارا دھوپ سے ہمیں بجلی بنا کر دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی اس کی بھومی کا بہت اچھی طرح سے پائی جاتی ہے تو گائیز اب بات کرتے ہیں ہم کہ بھائی اس کی ہسٹری کیا ہے تو جو اس کی ہسٹری ہے وہ سترہ سو ترہ سی اسوی میں جو فران جوسیف مولر وان رین چیسٹین نے ٹری یرز تک خنن کرتے رہے جو آئیسک ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ خنن کرتے رہے پھر اسی کے بعد ان کو یہ ٹیلیوریم پرابت ہوا تو گائیز آپ کو ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں جو آپ کا کنفیوزن ہے وہ بتا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے فرنڈ کے ساتھ اور اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اس گھنٹے دمانے کو بلکل بھی نہ بولیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا پھر ملتے ہیں نیکشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی